ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز جان لیوہ کرونا وارث مزید خطرناک ہو گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھپنز زندگیوں کے چراغ گھل ہو گئے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار ایک سو پینسٹ نئے مریضوں کی تسپیس ہوئی ہے نسل نو کے لیے معیار زندگی بلند کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان نے زمین اور سوچ میں بھی تبدیلی لانے کا کہہ دیا کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹے جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا سپریم کورٹ و پاکستان کے ریمارکس کل دیگر صوبہ اور سیاسی جماعتوں کے دلائل سننے جائیں گے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران میر علی میں تین دہشتگرد جہنم واصل حلاق دہشتگرد حملوں اور دھماکوں میں ملوث تھے تین سابق وزراء عظم ہوئے یک زبان کہتے ہیں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن اور حکومت کو آئین میں ترمیم کا حق نہیں آئین میں ترمیم کا حق پالبین کو حاصل ہے وزراء عظم سے کوئی صحیح کام نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پختونوں کا بڑا اجتماع اٹھائیس فروری کو کر کے دکھائیں گے کینیڈا میں آپ کے پاس سکس سکس نائن نائن پر فیملی لاو، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاو فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیو نائن فائیو سکس سکس نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لاوئر شکھا شاردہ نائن زرو فائیو نائن فائیو سکس سکس نائن نائن محلی کورونا وارث سے مزید چھپن افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد بارہ ہزار چار سو چھتیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تزدیک شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو نواسی ہو گئی مزید افصالات جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو پینسٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو سن میں دو لاکھ چوبن ہزار دو سو چیاسی خیبر پختونخواہ میں ستر ہزار ایک سو تئیس بلوچستان میں اٹھارہ ہزار نو سو چوان گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو تینٹالیس اسلام آباد میں بیالیس ہزار نو سو اکیس جبکہ آزاد کشمیر میں نو ہزار پانچ سو باسٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پچیاسی لاکھ اکتیس ہزار دو سو اٹھارہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیس ہزار ایک سو چیانویں نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو پینٹالیس مریض سے ہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھ سو باسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چھپن افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار چار سو چھتیس ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار ایک سو چودہ سن میں چار ہزار دو سو چھوالیس خیبر پختون خواہ میں دو ہزار سات اسلام آباد میں چار سو چھاسی ولوچستان میں ایک سو ننانویں گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو چوراسی مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آخرت کے لیے دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ آپ نے کل مر جانا ہے سوچو اپنے عمال کیسے ٹھیک کرنے ہیں اس دنیا کے لیے ایسے جیو جیسے ہزار سال زندہ رہنا ہے وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے دار الحکومت اسلام آباد میں موسم بہار کی شجرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں زمین پر بھی اور سوچ میں بھی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنا طرز زندگی بدلیں اور سوچیں کہ آج اپنے ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کا اگلے دس، بیس اور پچانس سال میں آنے والی نسلوں کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا شجرکاری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے ہم ایک تبدیلی لے کر آ رہے ہیں زمین پہ بھی اور سوچ میں بھی کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو لائف سٹائل بدلیں اور سوچیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک سے اس کا اگلے دس سال میں اگلے بیس سال میں اور اگلے پچاس سال میں کیا ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں کسی جماعت کو اگر کم نشستیں ملیں تو اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی صدارتی ریفرنس کی سمات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ عدالت میں پیش ہوئے وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ ووٹوں کو خفیہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ خفیہ ہی رہیں گے کاسٹ کیے گئے ووٹ کبھی کسی کو دکھائے نہیں جا سکتے جس پر جسٹس ایجازل حسن نے کہا ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہے نہ عدالتی فیصلوں میں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سینٹ انتخابات آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہوتے ہیں خفیہ ووٹنگ میں ووٹ کی تصاویر بنانا جرم ہے جس پر جسٹس ایجازل حسن نے کہا کہ قومی اسیمنی انتخابات کے لیے فری ووٹ کی اسطلح استعمال ہوئی سینٹ انتخابات کے لیے فری ووٹ کی اسطلح کو شعوری طور پر ہٹایا گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن ڈالے گئے ووٹوں کا جائزہ لے سکتا ہے کوئی جماعت تناسب سے زیادہ سیٹیں لے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا ووٹ فروغ کرنے سے متناسب نوائندگی کے اصول کی دھجیاں اڑیں گی کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا عدالت نے کیس کی سمات کل بارہ بجے تک ملتبی کر دی کل دیگر صوبوں اور سیاسی جماعتوں کے دلائل سنے جائیں گے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا ہے آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا ہے آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آپریشن میں علیم خان خوشالی گروپ کے تین دہشتگرد مارے گئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ خفیہ آپریشن دہشتگردوں کی مصدقہ موجودگی کی احتلال پر کیا گیا مارے گئے دہشتگرد، ٹارگٹ کلنگ، اغوہ برائے تاوان، بھتہ خوری سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دھماکوں میں ملابس تھے آپریشن کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مذکورہ علاقے میں سیپنگ بھی کی گئی پاکستان ڈیموکریٹی موونگ کے رہنماوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کو پہلے ہی متنازع بنا دیا ہے چور دروازے سے آئین میں ترمیم کی مکمل مخالفت کرتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حضب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موونگ کے مرکزی رہنماوں نے کہا ہے کہ آئین میں ترمیم کا حق پارلیمنٹ کو ہے سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور حکومت کو اس کا حق حاصل نہیں ہے دارو الحکومت اسلام آباد میں متفقہ امید با یوسف رزا گلانی کے ہمراہ سرائبلہ غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی کا کہنا تھا کہ چور دروازے سے آئین میں ترمیم کی کوشش بڑی زیادتی ہوگی جس کی پی ڈی ایم مخالفت کرے گی ویڈیو اسکینڈل میں پیسے لینے اور دینے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں قومی اور صوبائی اسیمیو کے الیکشن بھی چوری ہوتے ہیں یوسف رزا گلانی نے کہا کہ ہمارے چار رہنماد جیلوں میں ہیں مطالبہ کرتا ہوں جیلوں میں موجود عراقین کو ووٹ ڈالنے دیا جائے ہم خود ہارس ٹریڈنگ کے شکار ہوئے شور تو ہمیں کرنا چاہیے تھا حکومت رابطے کر کے اپنے حالات بہتر بنائے سینٹ الیکشن میں عدیہ کے سہارے لیے جا رہے ہیں راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ یوسف رزا گلانی کے امیدوار بننے کے بعد حکومت کے پسی نے چھوٹ گئے حکومت ووٹرز کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن معزز عراقین ایس ایم ڈی میریٹ پر فیصلہ کریں گے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال نے 28 فروری کو سہراب گوٹ پر پختونوں کا بڑا اجتماع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پیپس پارٹی نے بھی نیا تماشا رچایا ہوا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور سابق نازم کراچی سید مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ متنازم مردم شماری کو متنازم نہ رہنے دیں بسورت دیگر گورنر ہاؤس کے دروازے تک جا پہنچیں گے پی ایس پی میں پختونوں کی شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ 28 فروری کو سہراب گوڑ پر پختونوں کا بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں جبکہ جمعے کے روز متنازم مردم شماری پر لیاقت آباد دس نمبر پر احتجاج کریں گے مصطفیٰ کمال کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپس پارٹی نے نیا تماشا رجایا ہوا ہے جب تک مردم شماری کے نتائش نہیں آئیں گے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائیں گے پی ایس اٹھاسی کے زمنی الیکشن میں تین ناکامیوں کے دمیان مقابلہ ہوا تھا جو زیادہ ناکام تھی وہ جیت گئی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات موسیقی